موسیقی 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 شخص نوجوانوں کی مستقبل کے بچوں کی جنہوں نے ماضی میں اس ملک کی بھاگ دور سنبھالنی ہے اس ملک کے مختلف دپارٹمنٹ جوائن کرنے اس ملک کو بہتر کرنا ہے لیکن ہم ان کی جو جڑ ہے جو ان کی بنیاد ہے وہ ہم بہتر ان کو پروائیڈ کرنے نہیں پارے اور یہی چیز تمام گورنمنٹس کو اس کا سوچنا چاہیے جو یہاں پر سلیبس دیا جا رہا ہے یہ سلیبس ہے اگر آپ کسی بھی پرائیوٹ سکول کے سلیبس سے کمپیر کرتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بنیادی چیزوں کے سوالات کے جواب نہیں دے پارے ان کو بنیادی انگریزی نہیں پتا کیونکہ پروگرام میں ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو تعلیم کا حصول ہے اس کی جو گفتگو ہے اس پہ بات کی جائے اس کے میار پہ بات کی جائے وہ میار آپ کے سامنے ہے ایک تو ان کو میار تعلیم بھی نہیں دے رہے دوسرا آپ ان کی صحت کے ساتھ کلوار کریں کہ جس جگہ میں پیچھے جا کے بیٹھا وہاں سے جو تیچر کا وائٹ بورڈ تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا اور یہی مشکل ہے تمام لوگوں کو جس کا سامنہ کرنا پڑا ہے کہ وہ بچے بیمار بھی ہوں گئے یہاں پہ ان کو اب تعلیم کا جو میار ہے اس حصول تعلیم بھی نہیں دے رہے اور آپ بچوں کے والدین کو اور معاشرے کو یہی دھوکہ دے رہے کہ ہم میار تعلیم بلند کر رہے ہیں کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں نے تمام حکومتوں نے تمام حکمرانوں نے یہی نعرہ لگایا یہی وعدہ کیا کہ ہم صرف اور صرف تعلیم کے میار کو بہتر کرنے لیے کوشش کریں میرے ساتھ ڈاکٹر منسوری صاحب موجود ان سے جانتے ہیں کہ مہرے تعلیم ہیں یہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اوز ٹیچر بینگ اپروفیسر کی تعلیم کا جو نظام ہے وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ہمیشہ سنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جب وہ اقدار میں آتی ہیں وہ ایک کیمپین لانچ کرتے ہیں ہم نے پڑھا لکھا بنجاب خنارہ بھی سنا ہم نے مخت کتابیں دینے کے وعدے بھی سنے ہم نے ریولیوشن چینج جو لے کر آنے کی بات سنی کے جوکشن سیکٹر میں نکر آیا جائے گا اور ہم نے یہ بھی سنا کہ پاکستان طریقین صاحب کجھے موجودہ حکومت ہے کہ یہ امیجنسی نافذ کر دے گی تاکہ ملک میں تعلیم کا نظام بہتر ہو سکے سر نظام اب تک بہتر کیوں نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہ جو نعرے ہوتے ہیں یا یہ سلوگلز ہوتے ہیں جو پولیٹیکل کمنیکیشن میں آتے ہیں یہ تو ایک بہت پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عوام اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں کن چیزوں سے محروم ہیں اور کس چیز کا ان میں احساس ہو رہا ہے تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں خود عمران خان کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیریز بھی ہیں اس میں اور رہے ہیں لیکن جو انہوں نے وعدے کیے اور جتنی ان کے ایجنڈے بے شدت تھی کہ وہ ہر تقریر میں اپنی ہر پولیٹیکل کمنیکیشن میں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بہت ڈیٹے کے ساتھ جہاں وہ ذکر کرتے رہے ہیں ساتھ وہ نمل یونیورسٹری شاکت خانم کا ایک ایک زیمپل بھی دیتے تھے لیکن سر بس سو روز تقریباً ہو گئے ابھی تک وہ جو سمت کا تائیون کرنا تھا ان کی حکومت نے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں نظر کر رہا تھا جی جی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کا تقاضی یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ہومورک بہت ہی ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے تھا جبکہ وہ یہ کلیم بھی کر رہے تھے کچھ نظر بھی آ رہا تھا رائیہ میں اس طرف جا رہی تھی کہ وہ اقتدار میں اب آ سکتے ہیں تو اس کا تقاضی یہ تھا کہ وہ ایک پولیسی ڈاکومنٹ لے کر آتے ماہرین کو انہوں نے انگیج کیا با ہوتا ان کا بہت برا سلوگن جو یہ تھا وہ یہ تھا کہ ایجوکیشنل ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کریں گے اور اس کا تقاضی یہ تھا کہ پہلے ہفتے میں جو سکول ڈراؤڈ بچے ہیں اور جو سکول جا ہی نہیں سکے ان کی ریجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ گلی محلوں کی سطح پر شروع ہو جانا چاہیے پانچوی کاسا سکاری سکول جو بچہ جائنٹ کا لفظ نہیں بول سکتا ہم نے سکول میں جا کے دکھایا ہے یہ تو کئی ٹیچر بھی نہیں بول سکے گے آپ تو بچے کی بات کر رہیں گے تو یہ تو خیر ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ کنڈیشن جو موجود جو صورتحال ہے اور جو اس کا میار ہے وہ ایک دوسرا علمیہ ہے لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو ایک ایجوکیشنل نظام کی کہ جس کا خاندگی سے سٹارٹ ہو اور پھر اس کو اپر لیول تک اس میں کوئی ڈاکومنٹ میں ایسی چیزیں ہونی چاہیئے تھیں پولیسی سازی ہونی چاہیئے تھیں جو ٹیکنیکل ماہرین ہیں ان سے کام آپ کر کے رکھ لیتے اور آتے اس کا نفاظ ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیلیبس کی بات کمیشہ کی جاتی ہے کہ دو سیلیبس نہیں ایک سیلیبس ہونے چاہیئے لیکن جو ایک سیلیبس ابھی تک پڑھایا جا رہا ہے گومنٹ سکولز میں وہ تو ٹیچرز وہ بھی نہیں پڑھا ہوا رہے دیکھیں یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹیبلہ بات ہے اس میں کچھ ایریاز ایسے ہیں سٹڈی کے بچوں کی بچوں کی ستہ پر خاندگی کے بعد کہ یقیناً اس میں ایک نیشنل اپروچ جو آپ کو جو ساری دنیا میں ہوتی ہے مثلاً میں یہاں مثال دوں گا کہ جو ہسٹری آف پاکستان ہے اس میں گنجائش نہیں ہے یا زبان سکھانے کا یا جو کمیونکیشن سکل ہے اس کو بڑھانے کا کہ آپ نے املا کیسے کرنی ہے چاہے وہ انگلیش ہو یا اردو ہو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پر ایک نیشنل کریکلم جو آپ کو کمیٹی اور ایک بہت بڑا انتظام کرنا پڑے گا لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ آپ کو مقامی حوالوں سے جو کھو پاکستان میں کلچرل ڈیورسٹی ہے آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے لیکن جو ایک نیشنل اپروچ ہے جو بچوں میں ایک نیشنل ازم ہے اور ان میں جو ایک گروتھ ہونی چاہیے ایک بہت اچھے شہری کے طور پر ایک اچھے انسان کے طور پر ایک متوازن شہری کے طور پر وہ آغاز جو ہے وہ پرائیمری سکول سے ہوتا ہے حسین صاحب آپ نے ایڈیوکیشن کی بات کی لینگویج کی بات کی آپ بھی پروفیسر ہیں آپ بھی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں ایک تیچر نے مجھے کہ اس بچے کو انگریزی شاید اس لی نہیں آتی کیونکہ اس کی مطلب لینگویج نہیں ہے یہ پنجابی سیکھتا رہا ہے پھر ہم نے اس کو اردو سکھانا شروع کی پھر اس کو انگریزی سکھانا شروع کی اب وہ فیف سیکس کلاس میں آگے تو ابھی تک انگریزی بولنی سکتا سر یہ کیا ایکسیوز ہے اگر ایک سرکاری تیچر ایکسیوز ہے یہ دیکھیں یہ جو زبان کا معاملہ ہے یہ کمیونکیشن کا ہے میں خود کمیونکیشن کا ٹیچر ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ بچوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا پاکستان کو کہ کہاں تک آپ نے ان کو انگلیز سکھانی ہے ایک انٹرنیشنل نیٹ کے طور پر لیکن اٹ لارج جس طرح ہمارے ہیں کلچر ڈائیورسٹی ہے پھر مقامی زبانیں ہیں ایک جو بنیادی جو تصورات ہیں زندگی کے اور اٹھان کے وہ اور بچوں کی جو تربیت کے حوارے سے اس کے لیے آپ کو بہت بڑا کمیونکیشن بیسٹ ایک جو ہے نا سائنٹیفک انداز میں ایک پروگرام لانا ہوگا ان کی لیٹریسی امپروو کرنے کے لیے اور اس میں توازن جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گا کہ ان کی قومی مقامی اور پھر انٹرنیشنل نیڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ جو لینگویج اور کمیونکیشن امپروو کرنے کا معاملہ ہے بچوں کی اس کے مطابق کوئی کام کرنا ہوگا یہ کام ہو جانا چاہیے تھا پر فیسر صاحب ابھی تک کام ہوا نہیں ہے طریقہ انصاف جو بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھی اس اسیو پہ لے کے ہم نے دیکھا تمام سیاسی جو ان کے نعرے تھے جلسے جلوس تھے اس میں خان صاحب بڑا زور دیتے تھے فوکس دیتے تھے کہ تعلیم کا نظام جب ملک میں بہتر نہیں ہوگا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا سو روز تقریباً ہونے کو قریب ہیں ہم نے نہیں دیکھ رہے کہ وہ ابھی تک اس بارے میں نہ انہوں نے کوئی مائرین کے رائے لی ہے نہ انہوں نے کوئی اپنی کمیٹی بنائی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح نظام یہ آپ کا نوٹس بلکل صحیح ہے میڈیا کا یہ نوٹس بلکل صحیح ہے اور یہ اس میں اسی ڈگری پر ہونا چاہیے جترہ خان صاحب کا اپنا تھا ان کا یہ کہنا بہت صحیح تھا ان کا ایجنڈا جو تھا وہ پرو پیپل تھا اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پرو پیپل ہے لیکن جو اس کے لیے ہونا چاہیے تھا جو آغاز ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکا ہوا ہی کچھ نہیں ابھی تک ابھی تک کوئی پولیسی ڈاکومنٹ نہیں آیا پولیسی کی بات نہیں ہو رہی اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ ایک یا دو جو ہے ٹاپک ہے وہ اپنی سے کہا بہت ہیں اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بنیاد ہے ہماری یہ بنیاد ہے یہ بنیاد ہے آپ کو بہت بڑی نیشنل کور جو ہے وہ تیار کرنی ہے آپ بار بار یہ نشان دائی کر رہے ہیں کہ جو ٹیچروں کا میار ہے بالکل صحیح بات ہے ہمارے ہاں جو شدت آئی ہے ہمارے جو سماجی رویہ جس طرح بیمار ہو چکے ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ بچوں کو ابتدائی ماہرے نفسیات کہتے ہیں کہ جو سات سال تک بچہ لنگ کرتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے جس طرح ان بلٹ ہوتی ہے نا کوئی چیز کسی کمپوننٹ میں مشین میں اس طریقے کے ساتھ ہو جاتا ہے گا اس کا وہ نکلتا نہیں وہ تربیت جو آپ پہلے سات سال میں اس کے رجحنات بنا دیتے ہیں جو رویہ بنا دیتے ہیں وہ پہلے سات سال میں ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک بہت کمپریہنسیف بلگیر اور بہت سائنٹی فکش ہم جب بھی ایڈیوکیشن نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے دیواریں موجود نہیں ہیں سکول کی حالت موجود نہیں ہے کبھی بھی اس چیز پہ فوکس اس طرح نہیں دیا گیا کہ سات سات ہمیں ٹرین کرنے ہیں ہمیں بچوں جس طرح ان کی ٹریننگ کرنے ہیں ان کو پولش جس طرح کرنے ہیں اس پہ آج تک فوکس نہیں کیا گیا کیونکہ امارتیں ہم نے دیکھا کہ ماضی کی قومتوں نے بھی بنائی دو سو اسی عرب روپیانوں نے صرف اس لیے رکھا کہ جو سکول کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کو گرائنگ اور دوبارہ بنا دیا جائے گا ہاتھی اس میں سے بھی نہیں بنے لیکن کچھ اندھنے کر کے دکھا دیا کہ بڑا ضبط ہے سکول سال لیکن آپ سکول کے اندر جائیں میں ایسے سکول کے اندر گئے جس کی حمارت بہت اچھی ہے بہت تمیزدار سکول لگ رہا ہے لگ رہا تھا کہ یہاں شاید بچے بہت بیل ایجوکیٹڈ ہوں گے لیکن سر وہاں ایجوکیٹڈ نہیں تھے یہ بلکل صحیح نوٹس ہے آپ کا اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے یہ پوری ترقی پذیر دنیا میں اس چیز کو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جو وسائل نہیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بیشتر مسائل ہمارے ایسے ہیں پوری ترقی پذیر ممالک کے پوری ڈیویلپنگ ورلڈ اس میں آتی ہے کہ جن کا تمام تر تعلق جو ہے وہ وسائل سے نہیں ہے وسائل کا میرا یہاں مطلب ہے مالی وسائل بہت سارے جو وسائل موجود ہیں ہمیں ان کو منیج کرنا نہیں آتا ہمیں ان کو ریفائن کرنا نہیں آتا ہم ان کو گروم نہیں کر سکتے ان کو ہم صحیح طور پر صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے آپ ایک مثال دیکھ رہیں کہ پاکستان جو ہے کافی حد تک جو ہے ترقی پذیر دنیا میں کمپیوٹرائز نیشن اس طرح ہے یہاں پر انفرسٹرکچر بھی ہے یہاں پر ایکسپرٹیز بھی ہے یہاں پر ورک فورس بھی ہے یہاں پر جو اس کی نیچلی ستاہ تک جو ریکوائرڈ ہیومن ریسور درکار ہے وہ موجود ہے لیکن اس کو منظم کرنے والا کوئی اس کی پر کوئی پولیسی بنانا والا نہیں ہم کرپشن 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 کرونا روتے ہیں لیکن ہم اس کو ٹیکنالوجی کی سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی طریقے کے ساتھ یہ جو بچوں کا علمیہ ہے کہ ہمارے آپ سٹریٹ چلڈرن کی تعداد جو ہے وہ تیرہ چودہ لاکھ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹریٹ چلڈرن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس وقت تو کھانا یہاں سے لے لیا ہے کسی نے مجھے دے دیا ہے اگلا کھانا کہاں ملے گا ہر ساتھویں بچہ سکول سے بارس پاکستان کی تعداد جو ہے ہماری جو چلڈرن چائلڈ ڈیویلپمنٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ہی علمی ہے ابھی تو ڈیویلپمنٹ کا لفظ پاکستان میں لگتا ہی نہیں ہے ابھی تو ہم جو چائلڈ اور خواتین کا معاملہ ہے وہ اتنا گھمبیر ہے ترقی پذیر دنیا کی اگر آپ رینکنگ دیکھیں کہ اس میں بہت جلد ایک ڈاکومنٹ لانے کی ضرورت ہے اور یہ جو بچوں کی ایجوکیشن ہے یہ جو ہم ان کو بہت سفاق ٹیچرز کے حوالے کر دیتے ہیں اور بہت ہی ان پر نفسیاتی اثر اس کے جو ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑی نیشنل کورٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیمری سکول کی ایجوکیشن کی حد تک وہ خواتین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے لیکن ان خواتین کی تربیت کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ بننا چاہیے جو ظلی ستہ پر ہو ان کی گرومنگ یہ سب کون کرے گے تو سرکار کرے گی نا سرکار کے وزراء آپ کو پتا ہے ایجوکیشن منسٹر صاحب نے کبھی آپ کو بلایا کوئی پوچھا کبھی رائے لیں نہیں اس میں سیدھی ساتھی سی بات ہے بہت سیمپل فارمولا ہے اوپن سیکرٹ ہے کہ گورننس کیسے بہتر ہو سکتی ہے گورننس بہتر کرنے کا صرف 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 ایک راستہ دنیا میں موجود ہے کہ آپ گورننس کو جو نالیج ہے جو ایکزسٹنگ نالیج ہے اور جو ایمرجنگ نالیج ہے اس کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ دیں تو گورننس بہتر ہو جائے گی سر وزیر صاحب وقت لنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سوالات کے جواب لنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ایمرجنسی جو نافذ کرنی تھی جس کے لیے آپ بھی شہر مچاتے ہیں اور آپ بھی ان کے ٹیچر آپ پین لیتے ہیں کہ یار میرے ملک میں اس لیے ایجوکیشن کا نظام بہتر نہیں ہو رہا تو وہ کیسے کریں گے وہ ایسے کریں گے کہ جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ آپ جو میڈیا کا ایجنڈا ہے اس میں ذرا پولیٹکس کو کم کریں اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کو سامنے لائیں اب ان کو یاد دلائیں کہ آپ نے کیا وعدے کیا تھے اور اپوزیشن کو بھی یاد دلائیں کہ آپ ہر جگہ مخالفت نہیں کر سکتے اگر یہ کوئی کام اچھا کر رہے ہیں اگر یہ پرو پیپل پولیسی لا رہے ہیں اگر یہ پرو پیپل لیجسلیشن میں جاتے ہیں پولیسی کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے تو آپ کو تعاون کرنا پڑے گا میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے میڈیا نے منٹرنگ بھی کرنی ہے جو ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے میڈیا نے ان کو یاد بھی دلانا ہے کہ آپ نے کیا وعدے کیے تھے میڈیا نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو گھمبیر مسائل ہیں وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں اس کے لیے میڈیا کو ایکسپرٹیز کو نولیجیبلٹی کو انٹیلیجنسیا کو انگیج کرنا پڑے گا سر آپ کی نظر میں کتنی عرصر کے لیے ہمیں امرجنسی نافذ کرنا پڑے گی تاکہ ہمارا نظام بہتر ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین مہینے کے اندر اندر جو ہے اس سلسل کو بہت ہی سیریسلی ایڈریس کرنا پڑے گا اس پر جو بھی ٹاس فورز بنانی ہے ایکسپرٹس کی بنانی ہے جو اسائنمنٹ دینی ہے وزیراعظم نے ڈاکومنٹ بنانے کے لیے پولیسی سازی کے لیے وہ دے دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک سال میں جا کے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرٹیسپیٹری اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکومنٹ مکمل ہوگا تب ہی وہ متفقہ ہوگا ایکسپٹیبل ہوگا اور سب کے لیے مفید ہوگا جو انٹینڈڈ بینیفیشیز ہیں وہ عوام ہیں عوام سے منڈیٹ اور انپٹ کیسے لینا ہے اس کے بہت طریقے آج کی دنیا میں موجود ہیں آپ انہیں سادسہ کو کیسے دیکھتے ہیں جو ہر دوسرے پنجاب اسمبلی کے بعد اتجاز کر رہتے ہیں ہمیں ریگولرائز کیا جائیں ہماری تنکھائیں بڑھائی جائیں لیکن جب ان سے ہی سوالات جواب کیے جاتے ہیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے یہ کنڈیشنز جو آپ جن کی نشاند ہے ہی بار بار کر رہے ہیں یہ ہیں سٹیٹس کو کی علامتیں اور بڑی سٹرونگ علامتیں ہیں اسی کو تو ختم کرنے کے لیے یہ ہونا ہے اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا جو اسادزہ روتے رہیں گے تنخواہوں کے مسائل پیدا ہوں گے اسادزہ کا میار کچھ نہیں ہوگا بچوں کی جو کنڈیشنز ہیں جو سکولوں کے انفر سٹیکچر ہیں وہ بنیادی پوٹینشل ہونے کے باوجود سہی نہیں ہو سکتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پوٹینشل موجود ہے جو وسائل موجود ہیں اس کو تو آپ دیکھیں تو صحیح ذرا سٹریم لائن تو کریں کہ کتنے وسائل موجود ہیں کوئی موڈل بنا لیں کہ جہاں پر مالی حالات کمزور ہیں اس کا بھی بہت اچھا ایکسیپٹیبل اور ایک افیکٹیم موڈل بن سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سیریوسنیس کتنی ہے اور جو گورننس کا معاملہ ہے سارا کہ پولیسی سازی جب تک نہیں ہوگی تو کیا ڈیسیجن اور کیا ایمپلیمنٹیشن بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں نے یہی کوشش کی کہ جاننے کی جو تعلیم کا نظام ہے وہ کس طرح بہتر ہوگا ہم نے آپ کو سکول دکھائیں ہم نے آپ کو سادزہ کی بات سنائیں مہارین کی بات سنا دی ہے خان صاحب دعویٰ کرتے تھے نعرہ لگاتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے سیاسی نعرے لگاتے تھے آپ جب وہ جلسے جلوس میں جاتے تھے تو عمام کو یہ کہتے تھے کہ میں نے نومل یونیورسٹی بنائی ہے میں پورے ملک میں جو تعلیم بن نظام ہے وہ بہتر کرنے ہوگا خاص طور پر ہم جب ہم سرکاری سکولز کی بات کرتے ہیں تو اس میں غریب آدمی کا بچہ جاتا ہے اس میں کسی وزیر کا بچہ نہیں جاتا ہے اس میں کسی وزیر آلہ کا بچہ نہیں جاتا ہے اس میں اس عام آدمی کا بچہ جاتا ہے جس نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور سرکار اس کو اون کرتی ہے وہ سٹیٹ اونڈ انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے خان صاحب جب بھی پہلے سو روز مکمل ہونے کے قریب ہیں ابھی تک تاہال کوئی ایمیجنسی نافذ نہیں کی جس طرح انہوں نے خود بادا کیا تھا ہم کوشش کریں گے کہ مجدہ وزیراعظم کو اور وزیراعظہ پنجاب عثمان بزار صاحب جو ان کی ٹیم کا ایس ہے ان کو بار باری یاد کرواتے رہے کہ تعلیم اس ملک کا ایک بہت اہم مستہ ہے جس کو حل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پروگرام بنامازرست سلطان چاہو کی اجازت دی جگہ اللہ علیہ وسلم کے بات